میرے صبر پہ کوئی اجڑ گیا میری دوپہر پہ یہ عبر کیوں مجھے اوڑنے دے عذیتیں میری یادتیں نہ خراب کر ایک شخص ایسا ہوتا ہے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو وہ بدلہ لینے کی بجائے بدلہ نہیں لے سکتا اس کے پاس اس کے مقابلے کی پاور نہیں ہوتی یا ویسے ہی نہیں لے لیتا اس سے بدلہ بدلہ بھی نہیں لیتا لیکن اس کے گلے شروع کر دیتا ہے جو بھی اس کو ملتا ہے اس کو بتانے لگ جاتا ہے کہ اس نے فلان میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی یہ بندہ خراب ایسا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ پھر کہتا ہے چلو بعد میں یہ بھی کہتا ہے اس سے وہ گلہ کر رہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا صبر ہے اس سے اللہ پوچھے گا بھی اللہ کس طرح پوچھے گا تو انہیں تو اس کو گلہ کر دیا اللہ تو ان سے پوچھے گا جو جس بات پر آپ نے یعنی کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی تو آپ نے صبر کر لیا کسی کو اس کا گلہ نہیں کیا اس مسئلے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا وہ صبر ہوتا ہے یہ صبر نہیں ہوتا کہ اگر آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے تو اس پر آپ نے جو بھی ملا اس کے گلے گویاں شروع کر دی اس کو آپ نے عذیت کو برداشت کیا ہے بجائے صبر کرنے کے اگر صبر اس وقت ہوتا کہ آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کا گلہ کسی سے نہ کرتے اللہ تعالیٰ کے حوالے اس مسئلے کو ہر پیش کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا ہے اس کا انصاف تو ہی کرنا تو وہ ہوتا ہے صبر پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ان اللہ ہم آسابرین میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اب دیکھ لو ایک علاقے قائم میں نے ایم پی اے یا کوئی اے سی ڈی سی ڈی پیو کہہ دیتا ہے بھی یا ہم بیٹھے ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ بندہ صورت چوڑا ہو گئے پھرتا ہے یار اللہ آپ سے کہہ رہا ہے صبر کر لو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو تو چوڑے ہو جانا چاہیے بجائے اس کے گلہ کریں یا ایک دوسرے سے بدلہ لیتے پھر ہیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے معاشرے میں امن سکون رکھنے کے لیے تو آپ ان اللہ معصابرین کے فارمولے پہ آ جائیں اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر بھی دو تھرہ کا ہوتا ہے ایک وہ صبر ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے زیادت کی تو اس کے اوپر آپ نے یعنی کہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مسئلہ پیش کر دیا دوسرا صبر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی کہ خیشات اس پر آپ نے یعنی کہ آپ کی دسترس نہیں تو وہ بھی اس پر بھی آپ صبر کر لیتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے نہیں گلہ نہیں کرتے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کسی سے گلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے فلان کو ایسی طاقت دیا فلان نے یہ چیز حاصل کر لیا کوئی لگیری ایز آف لائف ہوگی یعنی کہ میرے ہمسائے کے پاس کار ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس طرح پہ یعنی کہ ہمارے میں کیا کمی تھی تو اس پر بھی اگر اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا عجر دے گا بھی دیکھ میں نے اس کو جو کچھ دیا اس کے اوپر اس نے صبر کیا بجائے کہ میرا کسی کے سامنے جا کے گلہ کیا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا تو کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ یا اسی زیادتی یا آ جائے تو آپ ان اللہ معصبرین ان اللہ معصبرین کے فارمولے پر عمل کریں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ یعنی کہ دنیاوی مثال دیئے کہ اگر آپ کو یعنی کہ کوئی ایم ایم پی کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں تو انسان بڑا چوڑا ہو کے پھرتا ہے دس کو بتاتا پھرتا ہے بھی میرے ساتھ ایم 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 کھڑا ہے وہ میری ہر بات مانتا ہے یا رب جو بندہ پھر اس فارمولے کو اپنا لے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو جو صبر کر رہا ہوتا ہے انسان اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ واقعی میرے ساتھ ہے اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے اس بات پر صبر کیا تھا واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے نعمل بدل بھی عطا کیا ہے اور اس کے اندرونی طور پر بھی اس کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ واقعی میرے ساتھ ہے یوں ساتھ نہیں آتا آپ دس کے گلے بندوں کے سامنے اس کا گلہ کرتے پھریں وہ تو آپ اس مسئلے کو برداشت کرتے ہیں صبر نہیں کرتے ہیں تو دوستو اگر ایسا کو مسئلہ ایسی کو زیادتی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ صبر کر جائیں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نعمل بدل عطا کرنے والا ہے وہ سلام درست